اسلام علیکم آج میں جو واقعہ بیان کرنا جا رہا ہوں وہ ذرا گوست کنیے گا پچھلے ویک میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں وہ وڑیوں کا ذکر ہوا تھا کہ میرا وڑیاں کھانو چی کرتا تو وہ جو واقعہ تھا وہ بیان نہیں میں نے کیا تھا وہ واقعہ میں آپ بیان کروں گا ذرا سنیے گا کہ ہمارے بہت ہی پیارے محترم ہمارے اسواد محترم قاسم شاکر صاحب جو شو بس کے ماشاء اللہ ماننے ہوئے ڈیکٹر بھی ہیں پروڈیوچر بھی ہیں کبھی فلمز انہوں نے ڈیکٹ دیئے ہیں وہ لہور میں تھے تو انہوں نے اپنی سوجہ کو بولا کہ آج ایک دیش پر آتے ہیں وہ پرانے دیش ہوگی بچوں آج نیو جنریشن کو نہیں بتا کہ وہ دیش کے آئے ہیں تو وہ دیش تھی بڑی ہیں ابھی بھی نائنٹی پرسنڈ لوگوں کو نہیں بتا کہ بڑیوں کیا ہیں تو جب وہ بڑیاں گھر میں لے کے آئے تو اس نے وائپ کو بولا کہ یہ بڑیاں بنا دو تو وائپ نے بولا ٹھیک ہے ہاں بنا دیتی ہیں تو وہ بڑیاں دے کے اپنا سوٹ پر چلے گئے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پہلے ایک پائل لیا تو کھانا آگے پڑھا ہوا تھا انہوں نے جب پائل لیا تو بڑیوں کی جگہ گوشت ان کے ہاتھ میں آ گیا انہوں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کے بیگم بات سنے میں تو بڑیاں دے کے گیا تھا یہ کیا بنایا وہ یہ گوشت کہاں سے آ گیا تھا تو وائپ پول لی کے دیکھیں جو وڑیاں تھی نا وہ ادھر چار پائی ہے اس کے پاوے کے سا لڑ گئی ہیں وہاں سے جا کے لے لو کیونکہ بچوں نے کہا کہ ہم نہیں یہ مٹی کھاتے پتہ نہیں کیا لے آیا آپ لو تو وہ بڑا پرشان ہوا سوچ میں بیٹھ گیا اور جو ان کے ساتھ والے ہمسائے تھے وہ کافی پور تھے گریب تھے کافی تو انہوں نے اس احساس سے بنوائی تھی کہ چلو ساتھ والے جو گھر ہمسائے ہیں ان کو بھی میں بڑیاں دیا ہوں گا لیکن جب دیکھا کہ گوشت بننا ہوئے تو اس نے کہا کہ سب بچے کٹھے ہو جائیں آج ہیں سب کٹھے ہو کر میری اٹھکیت بیٹھ ہیں وہ بڑے حران ہوئے ایک ریکشن آیا کہ پتہ نہیں اب کیا بات ہو گیا تو اس نے پھر یہ اپنے مائنڈ میں ایک بات سوچی کہ یاد میرے ہمسائے بھی ساتھ میں غریب لوگ رہ رہے ہیں اور میں نے اس نیت سے یہ وڑیاں بنوائی تھی کہ ساتھ ہمسائے کو بھی میں شیئر کروں گا کھانا شانہ دیا ہوں گا تو اس نے جب بچوں کو پاس بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ایک پیپر لے کے آؤ اور ایک پینسل لے کے آؤ جب وہ یہ چیزیں لے کے آؤ انہوں نے پہلا لفظ لکھا کہ میرا وڑیاں کھانو جی کردہ تو گوشت بنایی بیٹھیئے میرا وڑیاں کھانو جی کردہ تو گوشت بنایی بیٹھئئے آنڈ گو آنڈ تیرے پاکھا ہے کیوں ہوش پلائی بیٹھئے پین پرا تائے چاچے مام میں سب پلائی بیٹھئے میں نو similar جمیں توں رب پلائی بیٹھئے میرا وڑیاں کھانو جی کردہ تو گوشت بنایی بیٹھئے یہ تھا واقعا ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک شیئر دیجئے گا تینکی سو مچ اللہ حافظ